انہوں نے لکھا یہ والی گاڑی بانگلہ دیش میں چار لاکھ روپے کی آتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہے اسے بانگلہ دیش میں خریدنا ایسی یہ کمنٹ نا پاکستان سے آیا تھا میری ویڈیو میں تو انہوں نے لکھا تھا اگر ٹارٹا نینو پاکستان میں لانچ ہوتی نا تو چھے لاکھ روپے کے آس پاس کی ہوتی تو سوگت ہے آپ سبی کا ایک اور نئی ویڈیو میں ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے دس بجرے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں اپنا ویکلی Q&A جو کی کرتے ہی ہے ہر ہفتے تو دیکھتے ہیں اس ہفتے کون سے بڑیا بڑیا کمنٹس آ رکھے ہیں آج ویسے میں نے سوچا تھا صبح صبح نینو کو لے کے جاؤں گا باہر کئی لیکن میں جا نہیں پایا میں بائک لے کے چلا گیا تو Q&A سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں تو سنڈے کو نہ میں لائیو جاؤں گا یوٹیوب پہ ہی جاؤں گا تو میرے خیال سے سات بجے جا سکتا ہوں یا گیارہ بجے یا پھر تین بجے تو بتانا کمنٹ میں آپ کو کون سا ٹائم صحیح لگتا ہے سنڈے کو کریں گے لائیو سیشن چلو یار ٹائم نیک فکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دکت نہ ہو تو یہ لگا لو صبح گیارہ بجے رکھ لیتے ہیں گیارہ بجے تک سب لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں باگی دیکھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں لائیو میں تو سنڈے کو گیارہ بجے لائیو جاؤں گا میں اس چینل میں اور یہ جندگی میں پہلی بار ہے جو میں لائیو جاؤں گا تو دیکھتے ہیں کہ ایسا رہتا ہے سارا سسٹم تو اسی لئے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو ایسی بات کرنی ہو ٹائم پاس کرنا ہو تو آ جانا سنڈے کو گیارہ بجے تو گیارہ بجے کریکٹ سٹارٹ کر دیں گے اپنی لائیو تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا کیوئر نے اور ہمارے تیرہ ہزار سبسکرائبرز بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں کتنے ہو گئے بارہ ہزار نو سو ساٹھ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں چالیس سبسکرائبرز اور بچے ہیں اس کے بعد ہو جائیں گے اپنے تیرہ ہزار سبسکرائبرز تو آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواز جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تو سب سے پہلا کمنٹ لیتے ہیں پرتاب کمار جی کا انہوں نے لکھا ہے مائی نینو 32 کلومیٹر مائلیج ہے تو انہوں نے لکھا ہے ان کی نینو 32 کلومیٹر پر لیٹر کا مائلیج دے رہی ہے جو کہ کافی جیادہ بڑی ہے میرے خیال سے ان کی نینو سی اینجی ہوگی کیونکہ پیٹرول میں تو تھوڑا مشکل ہے اتنی مائلیج لینا لیکن پچیس چھبیس ستائیس تک مل جاتی ہے پھر بھی لوگوں کو پر جو میری نینو ہے یہ میرے کو دیتی ہے سیٹی میں تو 12 سے 15 کا مائلیج دیتی ہے لیکن اگر ہم ہائی ویس کی بات کریں تو ہائی ویس پہ پھر بھی ٹھیک دے دیتی ہے 20 سے 22 کی ایمپیل کا مائلیج اب میں ابھی سوچ رہا ہوں یا ایک سی اینجی والی نینو لے لوں یا تو اس میں سی اینجی لگا لوں لیکن اس میں سی اینجی لگانا تھوڑا impossible سا ہے اسی لئے میرے کو دوسری نینو لینی پڑے گی سی اینجی والی وہ میں نے بھی دیکھا تھا OLX پہ تو ایک لاکھ بیس تیس جار روپے کے اسپاس کی مل رہی ہے 2016 یا پندرہ موڈل تو دیکھتے ہیں کچھ مہینوں میں لوں گا تو لے لوں گا نہیں تو پھر یہ ہی چلائیں گے پیٹرول والی ویسے ایک چیز میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کر میرے کو ایک لاکھ بیس تیس جار خرچ کر نہیں ہے تو میں پیٹرول والی اگر نینو لوں گا تو اتنے میں ایک دم بڑیا والی مل جائے گی پاور سٹیرنگ والی لیکن جو سی اینجی والی نینو ہے اس میں ایک یہ دکھت ہے اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ نہیں ملتا اس میں آپ کو مینوال سٹیرنگ ملتا ہے چاہے آپ کوئی سا بھی موڈل خرید لو اور نہ اس کی ڈککی کھلتی ہے تو دو دکھتیں آ رہی ہیں وہی میں اتنے ہی پرائز میں پیٹرول والی نینو لوں گا تو میرے کو اس میں ڈککی بھی کھلی بھی ملے گی سٹیرنگ بھی اس کا پریمیم والا یہاں پہ کروم میں ٹاٹا کا لوگو ہے بھاگی دیکھتے ہیں کچھ ٹائم بات پتا چلے گا ابھی تو یہی نینو چلا رہا ہوں اور ایک بھائی ہیں اپنے منپریت جی تو انہوں نے لکھا تھا کہ میرا نام لے لینا ولوگ پہ تو اسی لئے ان کو نام لے لیا میں نے اور وہ ملنے کی بھی کہہ رہے تھا تو میں نے بولا تھا آج آنا جم من کرے ملنے ایک بار بتا دے نا بس آنے سے پہلے اور آپ میں سے بھی کسی کو بھی اگر ملنے کا من کرے مجھ سے تو آج آنا ایک بار میسیج کر دے نا انسٹا پہ دھکارتک راوت کے نام سے آئی ڈی ہے اور اگلا کمنٹ لیتے ہیں 8405 پروین جی کہ انہوں نے تو بہت بڑا کمنٹ لکھ رکھا ہے ایم جی کومیٹ لینے والے بے فکوف ہیں ایک گاڑی پانچ دس سال رکھنے میں کتنا خرچہ آئے گا تو اس میں ٹارٹا نینو بیسٹ ہے اونلی پچاس ساٹھ ہزار میں اچھی کنڈیشن کی گاڑی مل رہی ہے ایم جی کومیٹ فائیو سٹار رکھنے کا کاؤسٹنگ دیکھتے ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں جو ایک سال کا کاؤسٹ چارج کرنے کا وہ دس ہزار آئے گا تو پانچ سال میں پچاس ہزار ہو گئے اور بیٹری ریپلیسمنٹ کاؤسٹ ہے ساڑھے تین لاک روپے اور کار کا ڈیپریشیٹ ہو جائے گا پانچ سال میں ڈھائی لاک روپے تو پانچ سال بعد اس میں آپ کو ساڑھے چھہ لاک روپے کا لوس ہوتا ہے ملو ایک طرح سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹارٹا نینو آپ کو زیادہ سستی پڑے گی اگر آپ پانچ سال کے لئے رکھتے ہو وہیں آپ کو ایم جی کومیٹ بہت زیادہ مہنگی پڑے گی اور اوپر سے ٹارٹا نینو میں رینج انجائٹی نہیں ہوگی تو کہیں بھی لے جاؤ بس تیل ڈلواتے رہو اور پورا انڈیا گھومتے رہو اس میں کوئی دکت ہی نہیں ہے بیٹری بیٹری کی بیٹری میں تو بہت جنجٹ ہے ہمارے ہاں تو کبھی کبھی لائٹ ہی نہیں آتی پھر ایسے میں آپ چارج کانا کرو گے اسے اور اوپر سے اگر آپ فاسٹ چارجر پہ جاتے ہو نا چارج کرنے تو وہ اتنا زیادہ سستہ نہیں ہے وہ تھوڑا مہنگا صحیح ہے اور اوپر سے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے ایسا تو ہے نہیں بس چارج پہ لگایا اور دو منٹ میں چارج ہو گئی ایک گھنٹہ لگ جاتا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں بھی جھنجٹ ہے چارجر ملتا ہے نہیں ملتا ایک چارجر ہے اور سو لوگ ہوتے ہیں چارج کرنے والے کیونکہ جو چارجنگ کا انفرسٹرکچر ہے وہ اب انڈیا میں اتنا زیادہ بڑیا نہیں ہے اور پہلی بات تو وہ گاڑی ہی بڑیا نہیں ہے جو کرو والی گاڑی اس میں لکھا بھی رہتا ہے نو نونسنس کار ایم جی کومیٹ کے سٹور پہ جاؤ گے نا تو وہاں لکھا رہتا ہے اس گاڑی کے اوپر نو نونسنس کار تو اس میں سے نو ہٹا دو اسی لئے میرے بلکل بھی پسند نی اس سے بڑیا تو اپنی ٹاٹن اینا ہے اتنی سستی اتنی مست دیکھنے میں بھی اچھی سپیس میں بھی اچھی سائج میں بھی اچھی بلڈ کوالٹی میں بھی اچھی چلانے میں بھی اچھی ہر چیز میں اچھی اور سستی بھی ہاں اگر ایم جی کومیٹ تھوڑی سستی ہوتی نا تو پھر بھی ٹھیک تھا چار پان لاک روپے کی ہوتی تب بھی ٹھیک تھا آٹھ لاک روپے سے سٹارٹنگ ہیکٹر اوپر سے نینو کا سمان تو آپ کو پھر بھی مل جائے گا ایک بار کو لیکن ایم جی کا سمان تو اور نہیں ملے گا دیکھو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ایم جی کومیٹ دیکھو اس کا بیس موڈل آتا ہے آن روڈ ساڑھ سات لاک روپے سے سٹارٹ ہے یہ رہ دیکھلو سیون پوائنٹ فور تری لیک اور اگر اس کا آپ ایک دوم ہی ٹاپ موڈل لے لوگے تو وہ آتا ہے دس لاک اکیس ہجار روپے کا یہ دیکھلو کارٹونو والی گاڑی یہ کوئی گاڑی ہے کیا ہے یہ دیکھنا یہ اس کا بونٹ ہے اتنا سا جرا سا یہ دیکھو پیچھے کی سیٹ دیکھلو پیچھے تو دروازہ ہی نہیں ہے اس میں دو دروازے ہیں بس نینو میں تو چار دروازے ہیں کیا بنا رکھا یہ مجاگ بنا رکھا یہ تو انہوں نے اور پھر لوگ اس کا کمپیریزن نینو سے کر رہے ہیں بول رہے ہیں نینو بیکار ایم جی کومیٹ بڑی ہے آٹھ لاک روپے میں یہ خریدے گا کوئی کیا ڈببا بس یہ ان لوگ کے لئے صحیح ہے جن کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہے ان کو گاڑیاں ایکسپیرینس کرنی ہے الگ الگ کون سی گاڑی کیا سی چلتی ہے الگ الگ گاڑیاں چلانے میں مجھا آتا ہے ٹرائے کرنے مجھا آتا ہے تو ان کے لئے بڑیا ہے پر ہم جیسے لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ گاڑی ویسے ہم جیسے لوگوں کے لئے تو ایم جی کمپنی ہی نہیں بنی ہے تو اسی لئے دور رہو آپ اس سب گاڑیوں سے اور پہلی بات تو ایم جی کی ٹیکسز انہوں نے لکھا یہ والی گاڑی بانگلہ دیز میں چار لاکھ روپے کی آتی ہے تو بہت زیادہ مشکل ہے اسے بانگلہ دیش میں خریدنا ایسی یہ کمنٹ پاکستان سے آئے تھا میری ویڈیو میں تو انہوں نے لکھا تھا اگر تارٹا نینو پاکستان میں لانچ ہوتی نا تو چھے لاکھ روپے کے آس پاس کی ہوتی پاکستان میں تو الٹو بھی میرے خیال سے نو دس لاکھ روپے کی ملتی ہے اور وہ بھی انڈیا سے کم پاور والی الٹو آتی ہے وہاں پہ تو اسی لئے اب تارٹا نینو کے فین بانگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو ہر جگہ بڑھتے جا رہے ہیں دیکھو یہ والا کمنٹ ہے پاکستان والا احمد سہیتو جی کا انہوں نے لکھا ہے پاکستان میں ہوتی تو سیکنڈ ہینڈ چار سے پانچ لاک کی ہوتی ارے میں تو نئی سوچ رہا تھا لیکن انہوں نے سیکنڈ ہینڈ لکھا ہے اگر سیکنڈ ہینڈ بھی بکتی وہاں پہ تو چار سے پانچ لاک کی بکتی تو اب سوچ لو ہم کتنے خوش نصیب ہمیں اتنی سستی گاڑی مل رہی ہے انڈیا میں ابھی کے ٹائم بھی اگر آپ سیکنڈ ہینڈ خریدتے ہو نا تو اتنی زیادہ سستی مل رہی ہے اگلا کمنٹ لیتے ہیں ایزی فکس کا انہوں نے لکھا ہے پرو کلیر کا واتر لیس واش وید ویکس کنسنٹریٹڈ آتا ہے پانسو تک کا اس سے واش کیا کرو پالش کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی اور ایک بار میرے دوست کاشل سنگھ براری کو ہائے بول دو تو ہائے کاشل سنگھ جی کیسے ہو آپ اب اگلا کمنٹ لیتے ہیں بھائی کتنے میں لیتی نینو یہ کمنٹ تو یار آج بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں بلکہ میں نے اس کے اوپر دو تین ویڈیوز بنا رکھی ہے تو میں نے اپنی ٹاٹا نینو پچ پن ہجار روپے کے اس پاس لیتی نہیں یار پچ پن ہجار کی نہیں لیتی میں نے پچاس ہجار کی لیتی لیکن اس میں تھوڑا بہت کام تھا تو وہ ملا کے میرے کو ساٹھ ہجار کی پڑی تھی یہ دو جار تیرہ موڈل ہے تو میرے کو تھوڑی سی مہنگی پڑ گئی شاید پر کوئی نہیں بس میرے کو یہ تھا جلدی سے جلدی گاڑی چاہیے تو اس لئے میں نے خرید دی بنا کچھ دیکھے جادا جیسے بہت سارے لوگ تو لیتے ہیں ایک دم اچھے سے چیک کرتے ہیں ایک دم کونہ کونہ یہ ہے وہ ہے میں نے کچھ بھی چیک نہیں کیا میں بس گاڑی میں بیٹھا اور میں نے فائنل کر دی کہ لے لے نہیں ہے پھر لینے کے بعد پہ چلا اس کا کلچ خراب ہے اس کی ونڈشیلڈ ٹوٹ رکھی تھی تھوڑی سی اس کا ایک ٹائر گھسا ہوا تھا انشورنس نہیں تھا چلان تھے گاڑی میں تھوڑے سے پھر وہ ساری چیزیں میں نے ٹھیک کرائی پھر اس کے بعد ایک سی کی سرویس کرائی پھر اس کے بعد اس کا ایکسل ٹوٹ گیا تھا مطلب ایکسل کو جو بوٹ ہوتا ہے وہ فٹ گیا تھا تو وہ چینج کروایا ریپیئر کرائیا ایکسل اور اس کی سرویس کرائی تھی تو بس ابھی تک اس میں یہی کام کرائیا تھا میں نے لینے کے بعد چلو یار دوبارہ سے چیک کرتے ہیں اور کوئی بڑی آسا کمنٹ اور ایک اور کمنٹ آ رکھا ہے بھائی کا کی میری ٹاٹر نینو کتنے کلومیٹر چل چکی ہے تو ایک بار آپ کو چاہ بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں ساٹھ ہزار کلومیٹر کے اس پر چل چکی ہے میری ٹاٹر نینو یہ دیکھو اب آئے گا میٹر میں دیکھنا دیان سے یہ دیکھ لو پدا نہیں گوپرو سے دکھرا ہوگا نہیں دکھرا ہوگا یہ دیکھو ساٹھ ہزار ایک سو چھے کلومیٹر چل چکی ہے یہ تو بس یار آج کے لئے اتنی کوشنز رکھتے ہیں اب کل ملتے ہیں لائیو میں تو ملتا ہوں اپسے کل اگلی ویڈیو میں جائے ہند